اسلام علیکم میرے یوٹیوب فینلی بلکم بیک تو میرے چینل آپ میرے کچن میں بڑھ رہے ہیں بہت ہی مزدار سے بیٹری سٹائلز چاکلیٹ کوکیز بہت زبردست بسکٹ ہیں یہ اور جس فائف میٹ میں بنتے ہیں جتنے دن میں آپ آٹا کوکی روڈیاں بنا دینا بس اس سے بھی کہیں کم ہوئے ٹائم میں یہ بن جاتے ہیں بسکٹ ہمارے بہت زبردست سے برے ہی کتنے خستہ اور زبردست سے پوک ہوئے آپ اس کو اون میں اور دونوں کی طریقے سے بہت آرام سے بنا سکتے ہیں بچوں کے بہت زیادہ بسکٹ ہوتے ہیں چوکٹر بسکٹ تو آئی دیکھیں یہ ریسپی میں نے کس طرح سے بنائی ہے تو اس کے لیے جسٹ آپ نے ہاف کپ گھی لینا ہے گھی بٹر کچھ بھی لینے کیونکہ کو پتہ ہے میں گھی میں بیکنگ کر رہی ہوتی ہوں اور جسٹ ہاف کپ ہی آپ نے شگر پاور لینے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے بہت اچھا سا مکس اگر چاہا ہند ویس ہوئے ہو یا ایک بیٹر ہو تو جسٹ ایک میٹ کے لیے چلا دیں تو اس کو ہم کلافی کر لیں گے نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئل نہیں تب بھی ہمارے بسکٹ اچھے بنیں گے بس اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ہلکا سا وائٹ کلر میں آ جائے اور اچھا سا کلافی ہو جائے ہلکا سا کلر اس کا چینج ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ کے ہوگا اب اس میں ہم ڈالیں گے میدہ میدہ لیا ہے میں صرف ایک کپ اور اسے ایک کپ مہدے سے میں نے ٹوئنٹی کوکیز بنایا تھے تو کوکو پاورڈر آپ اس میں اندازہ سے ڈالیں گے کیونکہ ہر کوکو پاورڈر کی قولٹی جو ہے بہت الگ ہوتی ہے آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کمپنیز کے جو کوکو پاورڈر ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ اور کلر اور خوشبو سب میں فرق ہوتا ہے تو یہ اپنے اندازے سے اپنے ڈالنا ہے دو ٹیبل سپول سے لے کے اپنے ڈال سکتے ہیں تو میرا کوکو پاورڈر جو ہے ملائشن کوکو پاورڈر ہے بہت زبردست کالیٹی ہے تھوڑا سا ایکسپنسف ہوتا ہے بہت اس کی خوشبو اور کلر آپ کو اندازہ ہو اگر جو آپ بیکلی سے بسکٹ لیتے ہیں اتنے ڈاک کلر کے چوکریڈی نہیں ہوتے ہیں بہت یہ ملائشن کوکو پاورڈر آپ کہہ کے لیں گے تو آپ جو بھی چیز بنائیں گے بہت اچھے ڈاک کلر کی اور بہت اچھے ٹیسٹ کی بنے گی یہاں پہ میں نے ڈالا ایک ایک یوگ یہ ریسپی کی ریکائرمنٹ ہے اگر کسی چیز کا کوئی آرٹرنیٹ ہوتا ہے تو میں بتا دیتیم بھٹ اس میں ایک یوگ چاہتا ہے تو آپ اس میں ایک یوگ ہی شامل کریں گے تو اس کو بھی کر لیں گے مکس اور اسے لیائیں گے ہم ڈو فارم میں ہاتھ سے گون لیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں ذرا میں تھوڑی سی شو مار لیئی تھی سپیچلہ سے مکس کر کے اور پیچھے سے بچ گیا ہے ہون کوئی بات نہیں وین آئیے بچوں کی تو آپ اس کو اگنور کر لیں اور ڈو بنائیں اپنا زبطہ سا اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں اور جتنی زیر میں آپ کوکیز بنائیں گے تو آپ اگر اون ہے تو اون کو پری ہٹ کر لیں اور اگر کسی پتیلے میں بنا رہے ہوں تو پتیلے کو پری ہٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں میں دو تین سائز کے پہن لیتی ہوں اور ایک کے اوپر ایک رکھتی چلے جاتی ہوں سارے کوکیز آرام سے بیک ہو جاتے ہیں وہ طریقہ بھی میں دکھا چکتی ہوں اچھا یا میں نے ہاتھ سے کوکیز بنایا تھا تو کچھ مجھے چھوٹا لگ رہا تھا اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ تو میں کیا کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون لیتی ہوں اور اس سے میں کوکیز کو سائز دے دیتی ہوں ایک پرفیکٹ سائز آ جاتا ہے ایک پرفیکٹ شیپ آ جاتا ہے سارے کوکیز ایک جیسے بنتے ہیں اگر ہاتھ سے میں بنانے لگنا لازمی مجھ سے کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ سپونز کی مطلب سے اٹھائیں گے اور اس کو راؤنڈ کریں گے اور ایسی بس رکھتے چلے جائیں کیونکہ یہ تھوڑ سے سپریڈ ہوتے ہیں خود ہی شیپ مینٹین کر لیں گے اپنا بیک ہونے کے بعد سارے کوکیز بنا لیے تھے اور سب تھنگ سے بن گئے تھے کیونکہ ہم اور آپ ٹکیا اور شامیا بنانے میں پڑے ہی ماہر ہوتے ہیں تو بس کچھ ایسا ہی آپ نے کر لینا ہے اچھا یہاں فنگر سے میں اس کو شیپ دے لیوں کیونکہ میں اس کے اندر چوپلیٹ آئسنگ بھی رکھوں گی تو آپ دیکھ لیے گا اس کو اندر ہلکا سا ایک فنگر سے ہول کر دی گا یا چھوٹا سا اپنے سوراک سا بنا دینا ہے تاکہ اس میں آئسنگ شگر ہماری اچھے سی ٹک جائے تو بیک کریں گے جسٹ 15-20 منٹ لگتے ہیں ان کو کس کو بیک ہونے میں کیونکہ فلاہر بہت کم کونٹیٹی میں ہے اگر 15-20 منٹ میں نہیں بیک ہوتے تو اب تھوڑا سا دیر کیلئے اور رکھیں بات 20 منٹ میں یہ آرام سے ہو جاتے ہیں آوان میں کریں گے تو 15 منٹ کے لیے اور بداؤ آوان کریں گے تو اب 30 منٹ میں بیک کریں گے میں نے یہاں دو ٹرنڈ ٹرے اپنی جو ٹھیں بیک کر لی تھیں اور کوکیز کو آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لے گا اچھا پریشان نہیں ہوئے کہ یہ چوکلیٹ آئسنگ ہے اور میں اس کی ریسیپی بھی لاسٹ میں آپ کو دے دوں گی بہت آسان سی ہے تو اس لیے میں نے اس ورائن میں پھینک دیا تو یہ اس طرح سے آپ نے سپون کی مدد سے اپنی جو آئسنگ لگانی ہے میں اچھا دکھانا بھول گئی کہ میرے کوکیز کی نیچے سے کیسے ہیں تو بہت سپردہ سے بنے تھے یہ سارے ہی کوکیز بڑے ہی خاصتہ ہیں اور پرفیکٹ بیک ہوتے ہیں کیونکہ چوکلیٹی ہے تو آپ کو اس کا گولڈن گلو تو نظر آئے گا نہیں ظاہر اسی بات ہے تو اس طرح سے کچھ ہی ہے ہمارے کوکیز بنے ہوئے ہیں اور تھنڈا کر کے ہی آپ نے آئسنگ لگانی ہے جم جائے گی تو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو کھانے کے لیے اگر گرم گرم کھانے تو کوئی مسکہ نہیں ہے ایسے ہی آئسنگ لما کے کھا لیں تو آئسنگ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اپنی ہی مرضی سے آپ نے تھوڑا سی آئسنگ شگر لینے گی ہے اگر آئسنگ شگر نہیں ہے تو آئسنگ شگر کی ریسپی بھی بہت یوٹیوب پر پڑی بڑی ہے آپ لیں اٹھائیں بنائیں اور آئسنگ شگر لینے توٹے گی سپون اور اس میں تھوڑا سا انڈازے سے کوکو پالر ڈالیں گے اور اس میں آپ نے دودھ بہت احتیان سے ڈالنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اپنے دھیان دینا ہے دودھ ایک ایک ٹی سپون کر کے ہی ڈالیں گے کیونکہ زیادہ پتلا کر دیا تو آئسنگ شگر پانی چھوڑ دے گی اور یہ بہت زیادہ رنی ہو جائے گی اور ہماری آئسنگ نہیں بنے گی چوکٹر آئسنگ نہیں بنے گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا سا دودھ ڈال کے تو یہ بہت ضبردستی آئسنگ ہوتی ہے اس سے ہم کیک وغیرہ بھی بناتے ہیں تو یہ بہت مزید کی ہوتی ہے آپ ضرور سے بنا رہے گا اور اسے ضرور اپنے کوکیس پہ لگائے گا یہ اس طرح سے بنتے ہیں